اب دیکھنا یہ ہوگا کہ گوالیر شہر ایسے کھا دین رکشکوں اور ملاوٹ کھوڑوں سے مکت ہو پائے گا یا نہیں یا پھر یوں ہی لوگوں کی صحت سے کھلوار ہوتا رہے گا گوالیر سے یوگیش بساریہ کی گراؤنڈ ریپورٹ بڑھتے ہیں اب اگلی خبر کی اور گرہنپور جلے میں ٹھیکے داروں اور ڈھابا سنچالک کی ملی بھگت سے سبی ڈھابوں پر لائسنسی شراب عوید روپ سے بیچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دیں کہ پردیش میں شراب دکانوں کے علاوہ یدی کہیں انی استھان پر لائسنسی شراب کا وکرہ ہوتا ہے تو وہ عوید ہے ایسے میں اس کے خلاف کڑی کارباہی کی جا سکتی ہے اس کے باوجود بھی یہ دھندہ سریعام چل رہا ہے اسی وشائے کو لے کر اسرام فالیہ چوراہے پر استحت ایک ڈھابا سنچالک سے چرچہ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بوری بزرگ کے پاس استحت شراب دکان کا مال ہے اور وہیں سے یہ شراب ہمارے ڈھابے پر پہنچائی جاتی ہے جس کے وکرہ پر ہمیں کمیشن دیا جاتا ہے جانکاری کے انساریہ کھیل کے وال اسی گاؤں میں نہیں بلکہ جلے کے لگ بک سبھی گاؤں میں چل رہا ہے گاؤں گاؤں میں شراب ٹھیکے داروں کے لوگ وہانوں کے مادہم سے شراب سپلائے کرتے ہیں جس سے آج کے یوہ اس نشے کی لطم میں پڑھ چکے ہیں اب ایسے میں آپ کاری ویبھاگ جو کی شراب دکانوں کے لیے نیموں کا پالن سنشت کرنے کے لیے ذمہ دار ہے ویبھاگ کے نشکریتہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے دوارہ لگاتا نرنتر کاروائی کی جاتی ہے اور آگے بھی کاروائی کی جاتی رہے گی اور ہماری جو سنگیان میں آتا ہے ہم لگاتا کاروائی کرتے ہیں اور ایسی بھی کوئی سگاہت ہوگی ہم بلکل اس سے کاروائی کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ کے ساتھ جو بھی ہوے شراب دکتے ہیں اسے بھی کاروائی کرتے ہیں اور لگاتا رکھائیو کاروائی کرتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے پیپر میں ہم لوگ دیتے ہیں ہم لوگ سگاہت آتی ہے اس کا ہم لوگ سنتو جنت کاروائی کر کے اس کو پرسوٹ کرتے ہیں